خونستان اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ ایک بڑے قرض پروگرام کے لیے مذاکرات کر رہا ہے جس کے لیے پیش کی اقدامات کے طور پر بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نہ گزیر تھا خبریں ہیں کہ آئی ایم ایف نے وزیراعظم کی جانب سے سنتوں کو پیتیس روپے فی یونٹ بجلی دینے کے لیے دو سو ارب روپے کے پیکج کو بھی مسترد کر دیا ہے جلسر بجلی کا شعبہ حکومتی نہ اہلی اور کرپشن کے باعث تباہ حالی کا شکار ہے اور اس کا خمیازہ صرف عوام کو بکتنا پڑ رہا ہے تکلیف دے بات یہ ہے کہ عوام کی رگوں سے آخری خطرہ تک نیچوڑ لینے کے باوجود بجلی کا نظام بہتر نہیں ہوا ہے اس وقت ملک میں بجلی کی عوستن پیداواری لاغت آٹھ روپے چہتر روپے صرفی یونٹ ہے جو عوام کو ستر روپے تک مل رہی ہے بجلی کے شعبے میں زیر گردش کرزوں کا حجم اب دو ہزار چھ سو تیس ارب روپے ہو چکا ہے اور اس میں سب سے بڑا حصہ آئی پیس کا ہے جنہیں پچھلے مالی سالی حکومت نے اٹھارہ سو ستر ارب روپے کی ادائیگی کی اور موجودہ مالی سال میں اکیس سو ارب روپے مزید ادا کرنے ہیں پاکستان میں بجلی کا بہران پاکستان کے عوام کے لیے سب سے بڑا بہران اس پر بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب عویس احمد لغاری وفاقی وزیر پانی اور بجلی بہت بہت شکریہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے اتفاق کی بات ہے کہ جب آخری بار آپ وزیر بجلی تھے جب بھی یہ موضوع تھا آج بھی یہ موضوع ہے سال ہا سال گزر رہے ہیں اور یہ ہماری بات چیز جاری ہے اور بجلی کا فی یونٹ اف ستر روپے کے قریب ہو گیا ہے جس پر آپ سے بات کر رہے ہیں بجٹ پر لوگوں کی آہو بکا اکراس تا کنٹری پورا ملک میں جو ہے عام آدمی جو ہے وہ رو رہا ہے اور اب آج پھر بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور بہت ہی خاطر خواب بڑا اضافہ ہو رہا ہے لغاری صاحب آپ عوام کو کیا ایکسپلین کریں گے کس طرح سے ان کے آنسو پوچھیں گے کیا آپ کے پاس اس کی تشریح ہے جو عوام کی سمجھ میں آئے بہت شکریہ کامران خان صاحب آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور آپ کی جو شروع میں انٹرڈکشن تھی میں بہت ہی جی معذرت کے ساتھ کیونکہ آپ کی بڑی اچھی ریسرچ ہوتی ہے لیکن میں کچھ فیکٹس ہیں جو آپ نے غلط پیش کیے اور میں ان سے اتفاق نہیں کرتا ایک تو آپ نے یہ بات بتائی کہ آٹھ روپے کی قیمت بجلی کی ہے اور وہی بجلی ستہ روپے کی دی جا رہی ہے کسی بھی لحاظ سے آٹھ روپے کی قیمت بجلی کی نہیں ہے بجلی کی قیمت صرف اس کے تیل کی قیمت یا پانی کی قیمت یا جو بھی چیز جو اس میں خام مال استعمال ہوتا ہے اس کی بنیاد کی اوپر نہیں تصور کی جاتی کسی بھی دنیا میں نہ ہی کسی کاروبار میں صرف اس کے فیول کی قیمت کو لیا جاتا ہے اس کے اور بھی بہت سارے اناثر ہوتے ہیں جس کے اندر انویسمنٹس ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ یہ بات کرنے کے بعد میں اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہوں کہ پاکستان ان ملک و ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں بجلی کی پیداوار کی قیمت اور اس کی ترسیل کی قیمت اور جس قیمت پر لوگوں کو دی جاری ہے وہ مہنگی ہے اس کی مختلف وجوہات ہیں صرف اس کی ہاں ہمارے سسٹم کے اندر انیفیشنسی ضرور ہیں اور میں اس کا بالکل تسلیم کرتا ہوں جس کو ٹھیک کرنے کے عظم سے ہی ہم نے آج سے تین مہینے پہلے حکومت کو سنبھالا ہے لیکن اس کی صرف وہ وجوہات نہیں ہیں اس کی وجوہات چوری ریٹ آف دی گورنمنٹ نہ ہونا ہماری کمپنیز کی انیفیشنسیز جن پلانٹس کو نواز شریف صاحب نے دوہزار تیرہ سے اٹھارہ کی بیچ پر لگا کہ پاکستان کو اندھیروں سے نکالا تھا ان پلانٹس کا استعمال ہی نہیں ہو رہا ہماری ایکنامی گروت ہی نہیں ہوئی تو ان کا خرچہ کم اماؤنٹ کے یوزرز کے اوپر پاڑا ہے بدقسمتی سے اس کی مانگ کو ہم نے زیادہ بہتر کرنا ہے اس کی قیمت کو نیچے لے کے آنا ہے اور میں آپ سے دو منٹ اس طرح چاہوں گا خاص طور پر اس وقت قیمت کی جو بڑھوتی ہوئی ہے اس کے اندر جو بڑی ہے جو آج الیکٹرانک میڈیا کی اوپر اور سوشل میڈیا کی اوپر چل رہا ہے ہم نے اس کی یہ کیمپین لانچ کی ہے میں نے سینٹ میں بھی ایک افیشل بیان دیا ہے یہ غلط کہہ رہے ہیں آپ یہ اس وقت پانچ روپے بہتر پیسے جون دو ہزار تئیس کے بیس ٹیریف کے اندر اس کا اضافہ ہوا ہے جون اس وقت جو آپ نے اس مہینے بل پے کیا ہے کامران خان صاحب آپ نے اور میں نے اور عام آدمی نے اس بل کے اندر جو اضافہ جولائے پہلی سے ہوگا وہ یہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں میں آپ کو ایگزامپلز دے رہا ہوں فیکٹس کے ساتھ بتا رہا ہوں جو لائف لائن کسٹمر ہے ہمارا سب سے غریب طبقہ جو ہے جس کے تقریباً تیرہ لاکھ میٹر ہیں اور جو پروٹیکٹڈ طبقہ ہے جس کے ایک کروڑ پچپن لاکھ میٹر ہیں وہ سات روپے چھپن پیسے اس وقت بجلی کا دے رہے تھے اور وہ جولائے کے بعد سات روپے پیسٹھ دیں گے اور جو ایک کروڑ پچپن لاکھ ہیں وہ انیس روپے ستاسی پیسے دے رہے تھے اور اب بیس روپے اٹھالیس پیسے دیں گے اور جینوری دو ہزار پچیس میں وہی کسٹمر پھر اس کی قیمت نیچے گر کے پنہ روپے ستائیس پیسے ہوگی جس کیٹیگری کا آپ پوچھنا چاہیں میں آپ کو فگرز دوں گا اور میں آپ کو اس کا باقیدہ چارٹ بھی دوں گا تاکہ آپ اپنے اپنے تمام جو دیکھنے والے ہیں ان کو دکھا سکیں آپ تو پاکستان کے اندر جو بجلی کی قیمت کا جو ٹیریف ہے نا جس کا آپ بیان کر رہے ہیں اس کو اگر عام آدمی کی زبان میں سمجھانے کیلئے بتایا جائے اور جو بلوں کی اوپر اس کا آئے گا وہ یہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جس کے فگرز لگرز صاحب یہ جو آپ نے بتایا ہے جو بیس ہمارا کسٹمر ہے جو کہ اب بیس روپے آپ نے بتایا سمتنگ بیس پلس روپیس پر یونٹ اس کو مل رہی ہے یعنی کہ جو ہمارا بیانٹی ہے زیرو سے دو سو یونٹ والا جی 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 تو بجلی کی قیمت جو آپ نے فرمائی جو کہ ہمیں پتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں ایک عام پاکستانی کو اس اس والے کو نہیں جو کہ ایک عام پاکستانی دوسرا ہے اس کو تقریباً ساٹھ پیسٹھ ستہ روپے فی یونٹ مل رہی ہے تو یہ جو فرق ہے ایک کروڑ اور باکستانی یہ بھی غلط ہے یہ بھی آپ کا بیان غلط ہے ایک کروڑ پچپن لاکھ لوگوں ایک کروڑ پینسٹھ لاکھ لوگوں میں سے ایک کروڑ پچپن کو انیس روپے ستہاسی پیسے آج مل رہا ہے اور پہلی جولائے کے بعد بیس روپے اٹھالیس روپے ویڈ ٹیکسز پڑے گا جو بالکل لائف لائن ہے اس کو سات روپے چھپن پیسے کا مل رہا ہے جو تین سو یونٹ سے کم والا ہے اس کو بیتالیس روپے کا پڑھا ہے جو تین سو سے سات سو یونٹ والا ہے اس کو ففٹی فور روپیس کا پڑھا ہے جو سات سو سے زیادہ ہے اس کو ساٹھ روپے کا پڑھا ہے اور ان ساٹھ روپے اور ففٹی فور روپیس والے کا چار چار پانچ پائن روپے فی یونٹ اوپر جائے گا لیکن پھر جینوری میں پھر نیچے آ جائے گا اپنی اس وقت کی سطح کی اوپر اور یہی اور یہ غلط فہمی ہے اور میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اس غلط فہمی کو کلیریفائی کرنے کے لیے اپنی ملیار صاحب یہ فرمائیے گا کہ چاہے عوام کو عوام کو کہ عوام اگر سمپل زمان میں پوچھے کہ اس کا کیا قصور ہے یا وہ کون سا قصور ہے جو کہ حکومت پاکستان کی دسترس سے بلکل باہر ہے جس کی وجہ سے یہ بجلی مہنگی حکومت کہہ سکتی ہے کہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے لیکن کیا یہ درست نہیں ہے کہ نوے فیصد قصور سکسیسیو گارمنٹس کا ہے میں کہوں گا نہیں چلے ایک حکومت کا نہیں کہتے لیکن سکسیسیو حکومت کا ہے یہ حکومتی ناہلی ہے یہ حکومتی کرپشن ہے اس میں عوام کا کوئی قصور نہیں ہے کہ یہ ستہ روپے فی یونٹ وہ بجلی خرید رہا ہے پاکستان کی انٹسٹری دنیا کی مہنگی ترین بجلی استعمال کر رہی ہے پاکستان کے عوام دنیا کی مہنگی ترین بجلی استعمال کر رہے ہیں آج بھی اس میں مزید سات روپے اضافہ ہو رہا ہے اس بچاری پچیس کروڑ عوام کا تو اس میں قصور نہیں ہے نا یہ قصور در قصور در قصور حکومت کا ہی ہے نا ہماری قیادت کا ہی ہے نا آپ سے زیادہ مہموش دنوں اس معاملے میں خان صاحب یہ نا صرف حکومتوں کا قصور ہے یہ ان کا بھی قصور ہے جنہوں نے ایکنومک گروت ہوتے ہوئے پاکستان کو منجمد کیا جس گروت کا سوچ کے اتنی زادی کپیسٹی ہم نے دوہزار تیرہ اور اٹھارہ کی بیچ میں لگائی وہ کپیسٹی استعمال ہی نہیں ہوئی اگر ہم چھ پرسنٹ گروت کی اوپر گرو کرتے رہتے اگر پاکستان کی ایکنومی گرو کرتی رہتی تو آج آپ کی اوپر کم از کم نو سے نو سو سے ایک ہزار ارب روپے کا بوجھ صرف اس کی وجہ سے کم ہوتا آج میں مانتا ہوں آج ہماری جتنی بھی ڈسٹریبیوشن کمپنیز جن کو مختلف حکومتیں سبھالتی رہ گئی ہیں جس سے تنگ آکے ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ ان کو نیچی شعبے کے اندر جیاد دیا جائے اور ایک سے ڈیڑھ سال میں کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ وہ آج آپ کو آج صرف عوام کے سارفین کی اوپر لوگوں کی اوپر چھ سو ارب روپے سالانہ کا بوجھ صرف اس بیمانی کے انفرسٹرکچر کی اوپر ہے جس کے اندر لوگ نہ صرف بجلی چوری محکمے والے ان کے ساتھ مل کے کارے ہیں بلکہ اپنی جیبوں کو بھی بھرے ہیں تو چھ سو ارب یعنی چھ روپے فی یونٹ کا تو نقصان صرف ان ڈسٹریبوشن کپنیز کی وجہ سے ہو رہا ہے میں مانتا ہوں اس بات کو ارس کیا اور آپ نے مانا اس بات کو کہ ماشاءاللہ یہ آپ پہلی بار وزیر بجلی نہیں بنے ہماری گزشتہ حکومتوں میں بھی آپ کے ساتھ بات ہوتی رہی ہے ہر حکومت سے بات ہوتی نہیں یہ جو بھی آپ نے فرمایا کہ یہ جو ایک سال کے لیے بنا اور الحمدللہ انہی سالوں میں نواز شریف صاحب نے لوڈ شیڈے کا خاتمہ کیا تھا یہ مجھے مجھے یہ فرمایا کہ یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ ہم دیڑھ سال میں ڈسکوز کو پرائیوٹائز کریں گے اس پروگرام کے تمام ناظرین گواہ ہیں کہ یہ ہم پدرہ سال سے سن رہے ہیں کہ ہم ڈسکوز کو کریں گے مجھے کبھی آپ نے نہیں سنا اب آپ نے فرمایا کہ دیڑھ سال میں کریں گے لیکن جس حکومت کو آپ ریپریزنٹ کر رہے ہیں یہ تقریباً دو سال سے حکومت میں ہے شہباز شریف صاحب وزیراعظم رہے ہیں پی ڈی ایم کے اس دوران انہوں نے کون سا ایسا خدم کیا جس سے وہ لگ رہا ہو کہ وہ ان ڈسکوز سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کے اندر کوئی بڑی اصلاحات کرنی ہے یا کچھ بھی انہیں چلے عمران خان کا دور چلے آپ ضرور یہ کہیں گے وہ تباہی کا دور تھا اس سے پہلے کا اب تو شہباز شریف صاحب تھے انہوں نے اس ڈسکوز کو کیا کیا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال سبا سال کے اندر اب اس کو پرائیوٹائز کر دیں انہوں نے کیوں نہیں کیا انہوں نے کون سی بہتری لائے دیکھئے میں آپ کو بتا دوں دیکھئے کامران بھائی عمران خان کے دور کے پیچھے چھپنے کا تھی کچھ تکے نہیں بنتی ہم تو اپنے دور میں ہیں اپنے دور کے لیے مکمل طور کی اوپر جواب دے ہیں میں آپ کو بتاؤں آج اس دور میں اور اس دور میں کیا فرق ہے پی ڈی ایم کے دور میں کیا آخری ڈیٹ سال حکومت کا رہ گیا تھا اس میں کوئی منڈیٹ تھا ہمارے پاس اس قسم کی اصلاحات کرنے کا یہ پانچ سال کے دور کے اندر یہ منڈیٹ اوپن لی اناؤنس کر کے آئے ہیں اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کامران بھائی پرائم منسٹر کا پرائیوٹیزیشن کا پورا ریزولف ہے آپ کو یاد ہے پچیس سال پی ٹی سی ایل کی پرائیوٹیزیشن کا ڈھنڈورہ پیٹا جاتا تھا دو ہزار دو کے اندر یہی غریب تھا آپ کی مدد کے ساتھ پی ٹی سی ایل کو پرائیوٹیز کر کے ٹیلی کمیونکیشن کے سیکٹر کو بہترین سیکٹر بنایا اس وقت کیا ہو رہا ہے پہلی دفعہ کامران بھائی اور یہ آپ کو اپریشیئٹ کر کے میری مدد فرمائیں پہلی دفعہ پاکستان کے اندر تمام ڈسٹریبیوشن کمپنی کے بورڈز ہم نے پروفیشنل گراؤنڈز اور بیسنس کیو پر سیلیکشن کی ہے جو کسی ہائی کورڈ کے کیس کی زد میں آکے پچھلے آٹھ دس دن سے ان کی نوٹیفیکیشن نہیں ہو سکی اور ہوگی انشاءاللہ ہم قانون چینج کر کے اس کی نوٹیفیکیشن کروائیں گے لیکن یہ بورڈز پہلی دفعہ غیر سیاسی بورڈ نہ کسی جرنلس کی سفارش نہ کسی سیاستدان کی سفارش نہ کسی بڑے کی سفارش نہ کسی چھوٹے کی سفارش نہ کسی جماعت کی سفارش یہ ہوتا ہے ریزولف جو پرائیوٹیزیشن کی طرف آپ کو لے کے جائے گا اور انشاءاللہ اس کے سمرات ہم عوام تک پہنچائیں گے اللہ نے خیر کی تو